سن تو ہونی چاہی دیئے کمیں ہونی چاہی دیئے ہونی چاہی دی جی نارمل طریقے نا تاکہ کسی دا نقصان بھی نہ ہوئے چلو بچے انجوائی من کر دے سن تے چلو شگل ملا لگ جاندہ سی کیوں جی نقصان دی وجہ تو ہی بن دوئی نقصان دی وجہ تو تاکہ جنہ لوگ کھانیا جانا جان دی وہ پرشان نہیں بچا رہے تے کمیں احفاظتی اقدمات کمیں ہو سکتے نہیں لیکن تو سی ہمی ہو بسانت ہونی چاہی دی بچے انجوائی من کر دے برے کمیں دے لگے انہوں بچے جانگے کنیا بسانتہ منائی ہے تو سی ہا سی دے بچ پر نہیں بڑی ہیں منائی ہے نہیں اچھا انجوائی کر دے سی ہاں جی انجوائی کر دے کھان پین کر دا سی ساری راج شگل ملا ہوندہ سی یار دوس کٹھے ہونے سا جہ تو کنی بند ہوئی ہے کہہ ہو جائے ہو گئے ہوں بس سارے نشے پانی ہیں نشے پانیاں تلاقے نہیں ناظرین دوسرے لوگوں کی بھی رائے جانیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں بسانت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اصل میں کس طرح سے ہونی چاہیے اگر ہونی چاہیے تو بھئی آپ بتائیں بسانت ہونی چاہیے کہ نہیں جی بلکل ہونی چاہیے ہونی چاہیے تو جس سے نقصان بھی بسانت سے بڑے زیادہ ہوئے لوگوں کی اموات بڑی ہوں بلکل صحیح بات ہے یہ اصل میں یہ جو آل کائٹ اسوسییشن والے تھے نا انہوں نے اپنی مفادات کی خاطر موٹی دوریں بنائیں موٹے دھاگے بنوائیں جن سے لوگوں کی گردنیں کٹی مطلب کیمیکل اوپر شیشہ انہوں نے کھڑا کیا ہم لوگوں نے ساری زندگی پتانگ بازی کی ہے میرا حل کمز کا میں نے کوئی پچیس سے تیس سال پتانگ بازی کی ہے اس وقت بریگ دور تھی ہم لوگ نے گراؤنڈ میں تانگ بازی کی ہے دور سرک پر گڑتی تھی لوگ اٹھاتے بھی تھے لیکن کسی کو وہ مسئلہ نہیں تھا تو یہ ہے کہ وہی سسٹم چلائیں اس کو مطلب بریگ دور تک محدود رہنے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب پورے سال یہ ہونا چاہیے یہ ایک ثقافت ہے خاص کر تو لاہور کی ہے آپ کہتے ہیں کہ بسند ویسٹیول ضرور ہونا چاہیے یہ مطلب فروری میں بسند کے حوالے سے دو چار پائن دن تک کی اجازت ہونی چاہیے جی ہاں بالکل نہیں چاہیے دیکھیں نا ملکی حالات ایسے ہیں لوگ تو بچارے اب کھانے پینے سے آواز آ رہے ہیں یہی تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے لوگوں کے لیے وہ بھی آپ ان سے چھین لیں گے تو پھر لوگ کیا کریں گے تو حفاظتی اقدامات بھی تو ہونے چاہیے نا کہ نقصان نہ ہو دیکھیں حفاظتی اقدامات تو یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو اگر جس دن چھٹی ہو بسند کے لیے تو اس دن چھٹی دے دیں چھٹی دے دیں بائیک خاص طور پر بائیک سوار جو ہوتے ہیں موٹر سائیکل سوار انہیں زیادہ نقصان ہوتا ہے گلوں میں دور پھر جنی بلکل ایسا ہی ہے زیادہ تر نقصان تو سارے بھی لگ سکتی ہیں بلکل لگ سکتی ہیں کیوں نہیں لگ سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا اس کو بلکل ریگلر کریں اس کو صرف بسند کیا تک وہ پانچ چار دن کا فیسٹیول رہنے دیں جیسے منارے پاکستان وہاں ہوتا تھا اپنا ریس کورس پارک میں جشن بھارہ ٹونیمنٹ میں نے خود کوئی تین چار سونے کی پتنگیں جیتی نہیں ہے اس کام میں اس شوق میں اچھا آپ خود پتنگ باز بڑے پتنگ باز رہے جی ہاں جی ہاں ماشاءاللہ آدھا لہور مجھے جانتا ہے میرا نام اسد ہے دیکھیں یہ شوق اچھا ہے ہمارے پاس جو فالتو پیسے ہوتے تھے ہم نے دور اور پتنگ لانی ہے ہمارا کسی طرف دھیان ہی نہیں تھا تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے لوگوں کو سہولت دینی چاہیے لوگوں کو تھوڑا ہونا چاہیے تک کہ لوگ کسی دن بھی خوش ہو خوشی کا اظہار ہونا چاہیے لوگوں کے لیے ایسا ہی ہے بلکل ہونا چاہیے راظرین لوگوں کا کہنا ہے کہ خوشی کا اظہار ہونا چاہیے یہ شہری ہیں یہ سوڑی وال کا علاقہ ہے سارے علاقے بھی بتاتے رہیں گے کہاں کہاں کے نوجوان ہیں کہاں کے رہائش ہیں اور کیا مطالبہ کر رہے ہیں بسند ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ان کی رائے کے ہے آپ کیا کہیں گے بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا نام اقتدار احمد ہے اقتدار احمد صاحب اقتدار صاحب بسند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جی ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس شعبے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار بابستہ تھا صحیح وہ لوگ اب مختلف فیلڈوں میں بہت پریشان جب سے یہ پابندیاں لگیں ہیں اس میں یہ ہے کہ جو بسند کے ایک دو دن ہیں اس دوران حفاظتی قدامات اس طرح مختلف فیسٹیبل مختلف حکومتی معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی تو وہ کرتے ہیں اس طرح یہ کلچر ہے یہ کوئی کوئی شوق نہیں ہے یہ کلچر ہے اور یہ برے صغیر پاکو ہنج کا پوری دنیا میں کہیں پر بھی پابندی نہیں لگی ہوئی صحیح اس آرٹ کے اوپر ہاں دوبھئی میں بھی ابھی فیسٹیبل ہوا ہے جس ملک میں فنونلی طیفہ پر پابندی ہوتی ہے وہاں پر دہشتگردی جنم لیتی ہے صحیح جب آپ لوگوں کو اپنی چھت کے اوپر انٹیٹینمنٹ نہیں کرنے دیں گے تو وہ باہر نکلیں گے اور وہ ظاہر ہے لیکن اس سے نقصان بھی تو رہا تھا موات ہو رہی تھی جانی سر صرف چار سو سے پانسو روپے کی ایک روڈ لگتی ہے اور وہ انسان کی موٹسیکل گاڑی میں تبدیل ہو جاتی ہے بیلکل یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو آپ کلچر کو آپ شکست نہیں دے سکتے ابھی بھی بچے اڑاتے ہیں یا تو آپ روک لیں اس کو نہیں پابندی کے باوجود اتنی گوڑی اڑتی ہے اتنی گوڑی آج بھی اڑتی ہے تو اس کو پولیس کے خاتے میں ڈال دی ہے لوگوں پر پرچے ہوتے ہیں پچیس پچیس تیس تیس ہزار روپے بچوں سے لیے جاتے ہیں صرف کس لیے کہ ان کے بلڈ میں ہے یہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک شوق ہے اب نئی نسل کو تو پتہ بھی نہیں مطلب جو چھوٹے بچے ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ بسانت ہوا کرتی تھی سر یہ جو چھینی گئی ہے نا لوگوں سے چیزیں یہ صرف حفاظتی قدامات نہ ہونے کی یہ انتظامیہ ذمہ دار ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے جی اس کا اس کا اربوڑ ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان سے گوڑی باہر کے ملکوں میں جاتی تھی پاکستان کے بڑے بڑے استاد بھکے مر گئے ہیں جو یہ گوڑی بازی سے ان کی دور لگانے والے وہ بچارے یکین کریں اپنی نوکریوں سے تنگ ہیں میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ گوڑی بازی کی فیلڈ سے وابستہ تھے وہ لوگ رول گئے ہیں حکومت اب ابھی تک نہیں بنی لیکن آ رہی ہے سننون لیگ کی حکومت آ رہی ہے کیا امید ہے کہ وہ کچھ کر سکیں گے اس کے لیے جی ہم نواز شریف صاحب سے امید رکھتے ہیں کیونکہ وہ دیسی آدمی ہیں دیسی وزیراعظم ہیں اور وہ اور بسند کو محدود پیمانے پر اجازت دیں چاہے بھلے سارا سال پابندی رہے مگر وہ جو ایک ہیزیٹیشن ہے جو انسان کے اندر جمع ہوتی ہے اس کو ریلیز کرنے کا محقہ دیں ورنہ لوگ جو ہے نا وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں چلے جائیں گے اور نشے کی طرف اور مختلف مسند اور کافی اتک چلے بھی گئے چلے بھی گئے یہ ایک ایسی چیز تھی کہ آپ یقین کریں کہ چھتوں کے اوپر لوگ اپنے محدود اپنے دوستوں وہ اباب رشہ داروں کو بلا کر اپنا فیسٹیویل کرتے تھے مگر یہ چیز ہماری یہ بھرپور اپیل ہے یہ پورے اہل علاقہ کی جانب سے وہ ہماری یہاں پر ایک فیسل بھائی ہیں یہ سب رانہ خورم بغیرہ ان کا ایک بہت بڑا ایک انفلوینس ہے علاقے پر تو ان کی طرف صحیح بھرپور اپیل کرتے ہیں کہ بسند پر نعبود پبندی ختم کی جانے ختم کی جانے بھائی آپ کیا کہیں گے بسند پر جو پبندی آئد ہے کیا اسے مطلب بسند فیسٹیویل کی اجازت دینی چاہیے اسے ختم کرنا چاہیے یہ پورے سال کے لیے ختم کرنا چاہیے یا بسند فیسٹیویل تو منادنے دینا چاہیے یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے بڑا اچھا تہوار کیونکہ یہ ان کو پگڑنا چاہیے اسے جو اس میں شیشہ ڈالتے ہیں کیمیکل ڈالتے ہیں کئیوں نے شاعر گے کٹی گئی ہیں کئی بچوں کی کئی جوانوں کی ٹھیک ہے پیچے ڈالفن والے کی وہ جا رہا تھا اس کے بچے نے چھوٹے اس کی گردن گھٹ گئی ٹھیک ہے یہ ان کو گرفتار کریں جو شیشہ ڈالتے ہیں کیمیکل ڈالتے ہیں ہم ان کو گرفتار کرتے ہیں ان سے یہ پولیس والے پیسے گھا لیتے ہیں ان کو پیسے ملے تو پاکیے پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے جو مردی کرتے رو ہمیں تم نے محنہ دینا ہے ٹھیک ہے تو بایدن یہ تحوار ہونا چاہیے پتانگبازی 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 کے باوجود لیکن فیسٹیول ہونا چاہیے ہونا چاہیے بہت اچھا تحوار ہے